اسلام علیکم کیا حالیں اور اس کے پینے کے دو فائدے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ صبح ہی صبح آپ تھوڑا سا ڈل محسوس کرتے ہو طبیعت میں تھوڑا بھوجل پن محسوس کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ دماغ جو ہے نا آپ کا ایسا لگتا ہے کہ سست ہوا ہے تو اس کو پیتے کے ساتھ ہی جو ہے نا آپ کی انرجی بوسٹ ہوتی ہے اور مائٹ آپ کا فریش ہو جاتا ہے اور پھر دل کرتا ہے کہ ہم جلد دی دی سارے کام کریں تو ویسے تو اس کشمیری ٹی کو جو نا دودھ میں بھی ڈال کے بنا سکتے ہیں لیکن میں جو نا اس کا صرف کہوہ بنا کے پیتی ہوں مجھے ایسی اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو سمپل بس پانی میں جیسے گرین ٹی بنتی ہے نا اتنا ہی ٹائم اس کو لگتا ہے بننے میں اور یہ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور کلر بھی اس کا سیم گرین ٹی جیسا ہی آتا ہے لیکن میں اس میں لیمن وغیر نہیں ڈالتی ہوں سمپل میں اس کو یوز کرتی ہوں اور پیتے کے ساتھ ہی جو نا بہت اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ اچھی ٹی ہے تو اگر آپ اس کو گھر بیٹے آرڈر کر کے منگوانا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ اگر ڈسکونٹ بھی آپ لوگ کو چاہیے جلتن پیور کے کسی پروڈیکٹ میں تو آپ لوگ میرا کوپن کوٹ ٹین گوڑیا لگائیں گے تو آپ کو ڈسکونٹ بھی ملے گا گھر بیٹے اگر آپ لوگ ان تمام چیزوں کو یا پھر اس کشمیری نیلو فرٹی کو مانگوانا چاہتے ہیں تو ڈسکیپشن میں لنکیں وہاں جا کے آپ آرڈر کر سکتے ہیں تو یہاں میری ٹی ریڈی ہو چکی ہے ہم میں اس کو انجوائے کروں گی ساتھ ساتھ موسم آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ آج کل ہمارے حیدراباد میں صبحی صبح جو ہے موسم کس طرح سے ہو رہا ہے اچھا یہی موسم شام میں بھی ہو جاتا ہے آج میرے بچوں کے لنچ بوکس کا جو مہنی ہوئے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ میٹھا اور نمکین دونا کومبینیشن ہوگا ایک طرف بناوں گی دورا کیکس اور ساتھ میں ہی بنیں گے چکن بریڈ بولز یہ چکن چیز بریڈ بولز ہوتے ہیں بہت بہترین بنتے ہیں بچوں کو بڑوں کو سب کو پسند آتے ہیں دورا کیک تو ہمیں شاید سب کے من پسند لیتا ہوتے ہیں تو بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ یہ بنتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے میدہ میدے کو میں نے چھان لیا تھا تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی وغیرہ وہ نکل جا اور ساتھ میں میں نے لے لی تھی پورڈر شگر پسی ہوئی چینی یہی ہے ویسے تس کے اندر کوئی اسی گھٹلی وغیرہ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی میں نے احتیاط ہے جو ہے اس کو بھی چھان لیا تھا اور اب میں یہاں پہ لے رہی ہوں ڈرائی ملک کوئی بھی سوکھا دودھ آپ لوگ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایوری ڈی استعمال کیا آپ چاہیں تو نیڈو یا کوئی سا بھی لے سکتے ہیں اور میں ساتھ میں یہاں پہ لے رہی ہوں کنڈینسٹ ملک تو یہ ڈالنا ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کے جو پینکیکس ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور ہنی جو ہے وہ آپشنل ہے اگر ہنی نہ ہو تو آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہے تو ضرور ڈالیں اور ساتھ میں جائے گا اس میکنگ پاورر تو بہت کم چیزوں کے اندر یہ ڈورا کیکس بن کے ریڈی ہوتے ہیں صبح صبح کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہت کم والا ہوتا ہے مطلب کہ ہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو فریش بھی بنیں کیونکہ بچوں کو ہمیں شاید تازہ چیز دینی چاہیے رات کی رکھی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نہیں دیتی ہوں بچوں کو کوشش یہ ہوتی ہے کہ صبح میں جلدی اٹھ کے صبح ہی صبح بس بناوں اور بچوں کو وہ ہی دوں اور دودھ میں ہی ہمیں اپنے پینکیکس کا بیٹر تیار کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا دودھ ڈال لال کے اس کو چمچ سے ہلائے لائے دیکھتے رہے گا تو تھوڑا تھک فارم ہی ہمیں سے رکھنا ہے بہت زیادہ پتلانا بیٹر ہو اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑ ہو بلکل آپ کو نورمل کنسسٹنسیز کی رکھنی ہے تو بس دودھ ڈال کے میں نے اس کو اس طریقے سے جویں مکس کر لیا ہے تو میرے خیال سے یہ ہر ماں کی جو نا روز کی ٹینشن ہوتی ہے اور فکر ہوتی ہے کہ صبحی صبح بچوں کو ہم کیا ایسا بنا کے دیں جو کہ بچہ خوشی خوشی کھا لے اور لنچ بوکس بچے کا وہ خالی آئے کیونکہ جب لنچ بوکس بھرا ہوا آتا ہے واپس تو بڑا کوئی دکھ ہو رہا ہوتا ٹینشن سی ہوتی ہے کہ ہم نے ایسی کیا کمی چھوڑی تھی جو بچے نے خوشی خوشی نہیں کھایا تو آپ لوگ ان ریسیپیز کو ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے بچے بہت شوق سے بکھائیں گے اور دونے ریسیپیز جو ہے کافی ہیلڈی بھی ہیں بچوں کو جو ہے کافی پسند بھی آتی ہے اور بچے کا پیٹ جو ہے وہ پھر جائے یہاں پہ پینکیکس کا جو بیٹر تھا وہ بلکل ریڈی ہو گیا تھا پکنے کے لیے اب میں نے ایک پین لے لیا تھا اور پینکیکس بنانے کے لیے کوشش کریں کہ ایک ہی طرح کے سائز کا برطن لیں جس سے آپ اس کو ڈالتے رہیں تاکہ ایک ہی سائز کے آپ کے پینکیکس یا دورا کییکس بنیں کیونکہ اگر وہ چھوٹے بڑے ہوں گے تو پھر میں تھوڑے در بعد آپ کو بتاؤں گی کہ کیا چیز پھر وہ آپ کو پرابلم کر سکتی ہے تو خیر یہاں پہ میں نے یہ چائے کا جو برطن ہوتا ہے اوپر نیچے کرنے کا چائے کا میں نے یہ لے لیا تھا اور اسی کے سائز کے جنہ میں سارے اپنی دورا کیکس بناؤں گی بس کو ڈھک کر جو ہے اب ایک سائز سے جو نا سکھنے دوں گی فرائی پینٹ جو ہے وہ بہت زیادہ گرم نہ ہو بہت ہی لو فلم پہ جو نا آپ کو یہ بنانے اور سلو آج پہ یہ بنتے تو جب تک میری دورا کیک بن رہے نا تب تک میں یہاں پہ چکن کی کٹنگ کر رہی تھی چکن میں نے جو ہے وہ صبح جب میں نماز پڑھنے کے لئے ٹی تھی میں نے اسی ٹائم پہ بھگو دیا تھا پانی میں تو بہت ہی جلدی جو ہے وہ ڈی فروز ہو گیا تھا کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ بہت جلدی جو نا چیزیں پکل رہی ہیں اچھا یہاں پہ دیکھیں پینکیک کی شکل کتنی خوبصورت اور کلر کتنا پیارا نکل کر آیا تو ابھی میں دوسرے سائٹ سے بھی آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں کہ دوسرے سائٹ سے جو اس کی کیا جو ہے وہ شکل نکل کے آتی ہے تو خیر جب تک ہمارے پینکیکس بن کے ریڈی ہو رہے ہیں تب تک میں یہاں پہ تیاری کر رہی ہوں چکن بریڈ بولز کی تو اس کے لئے میں نے لیا ہے چکن بول لیز اور میں نے جو نا فی الحال ابھی بس جتنے مجھے چاہیے بچوں کے لنچ بوکس کے لئے میں نے اتنی لیا آپ چاہیں تو اس کو زیادہ کونٹیٹیو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں تو وہ بھی ایزی رہتا ہے کہ آپ اس کو بنا کے فریز کر کے رکھ دیں اور روزانہ جتنے آپ کو چاہیں ہیں آپ ان کو فرائے کریں اور بچوں کو دے دیں لیکن مجھے یہ بہت ایزی لگتے ہیں تو میں خیر فریش ہی بنا لیتی ہوں اب یہاں پہ پینکیکس دوسری طرف سے بھی دکھا رہی ہوں کہ کتنے اچھے طریقے سے دوسری طرف بھی کلر آیا ہے ایک طرف سے زیادہ سکھے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے تھوڑے سے سوفٹ رہتے ہیں ایک طرف سے زیادہ کرسپی رہتے ہیں تو یہ جتنے بھی پینکیکس بنتے ہیں پورے دنیا میں ان کی اسی طرح سے شکل آتی ہے کہ ایک طرف سے زیادہ کرسپی اور دوسری طرف سے تھوڑے کم سکھے ہوئے ہوتے ہیں تو بس یہ ایک ہمارا پینکیکس یہاں پہ بن کے ریڈی ہوا ہے میں نے آپ کو دکھا دیا پورا اس کی ریسپی بہت ایزی طریقے سے دیئے اب میں ایسے کر کے اپنے باقی کی جتنی پینکیکس وہ بھی بنا کے ایک دم سے ریڈی کرلوں گے اور دیکھیں گا سائز ان کا کتنا پرفیکٹ بنے گا سارے پینکیکس جو ہیں وہ ایک ہی سائز کے بنیں گے تو بس اب آ جاتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسپی کی طرف چکن بریڈ بولز تو یہاں پہ میں نے جو ہے اس میں ڈالا تھا نمک چکن میں اور ساتھ میں لہسندہ کا پیس ڈالا تھا اور کالی مرچی ڈالی تھی پیسی ہوئی اور ساتھ میں میں نے ڈال دیا یہاں پہ باربیکیو سوس اور سویا سوس ڈالا ہے اور ساتھ میں ڈالا ہے تھوڑا سا سرکہ باربیکیو سوس اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو ڈال کے دیکھئے گا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ساتھ میں ڈال دیئے میں نے تھوڑا سی کٹیو ہی لال مرچی اگر بچے کم سپائسی کھاتے ہیں آپ کے تو آپ کٹیو ہی لال مرچو کو سکیپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے بہت زیادہ اتنا کوئی سپائسی ہوتا نہیں ہے لیکن ہوتے نا بعض بچے بلکل بھی مرچی نہیں کھاتے تو آپ صرف کالی مرچو کا یوز کریں لال مرچو کو چھوڑ دیں اب میں نے اس میں ایڈ کر دیئے تھے کونس کونس سے جو ہے نا اس کا فلیور دیکھیا ہے کتنا جوسی اور بہت ہی زبردستہ نکل کر آتا ہے تو کونس اگر ہیں تو اس کو ضرور ایڈ کریں اگر نہیں ہے تو پھر نہ ہونے پہ تو پھر سکیپ کیا جا سکتا تو یہاں پہ دیکھیں میرے کتنے پیارے پیارے سے پینکیکس ہی بن کے ریڈی ہو رہے ساتھ ہی ساتھ جو ہے دوسری طرف میں نے فلنگ جو تھی چکن بریڈ بولز کی وہ بھی ریڈی کر رہی مشکل سے ان دونوں ریسیپ اس کو بنانے میں جو ہے نا آپ کو آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا ہے اور بہت ہی جلدی دونوں چیزیں بن کے ریڈی ہوتی ہیں ویڈیو اگر بن رہی ہوتی تو تھوڑا سا ٹائم بس ویڈیو بننے میں جو جاتا ہے نا وہ لگ رہا ہوتا کیونکہ ایک ایک چیز آپ لوگ کو دکھانی ہوتی اور نہ کر آپ لوگ ریگولر اپنے گھر میں ویسی بنا رہے ہیں تو بہت ہی جڑ پڑ سے دونوں ریسیپیز بنتی ہیں اور آپ لوگ خود دیکھئے گا کہ کوئی اس میں اتنا زیادہ سمان بھی نہیں ہوتا اور ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں لگ رہا ہوتا تو بہت بس کم تھکانے والی اور بچوں کو پسند آنے والی دونوں ریسیپیز ہیں تو یہاں پہ بریٹس کے جو سلائس جو تھے نا ان کی میں کٹنگ کر رہی ہوں یہاں پہ جو کورنرز ہوتے ہیں اور ان کو ڈرائے کر کے نا پھر میں بریٹ گراؤنز بنا لوں گے اچھا لاسٹ میں میں نے جو فلنگ کے اندر ہے صرف ایڈ کیا تھا اوریگینو سے بھی جو نا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے خوشبو بہت اچھی ہو جاتی جیسے کہ ہم جب اپنے شوروی والے سالن وغیرہ بناتے ہیں یا سبزی بناتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہرہ دنیا ڈالیں تو ایسی ان چیزوں کو اوریگینو بلکل پرفیکٹ ایک ٹیسٹ دے دیتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میرے پینکیکس جو تھے وہ بہت پیاری پیارے سے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں ساتھ میں فلنگ بس ریڈی تھی اس کو جو ہے بریٹ کے اندر فل کرنا تھا تو یہاں دیکھیں میں نے ایک بال میں لیا ہے پانی اور یہ تھوڑا سا اہم یہ نوٹ ہوتا ہے کیونکہ اسی ٹائم پر گڑھ بڑی بھی ہو سکتی اور چیزیں بہت اچھی بن سکتی ہیں تو پانی میں ہمیں اسے بریٹ کا ایک سائیڈ جو ہوتا وہ گیلا کرنا دونوں سائیڈ نہیں ورنہ بریٹ آپ کے بالکل ٹوٹ جائے گی تو بس ہم نے نیچے کا جو ہے اس کا سائیڈ ہے وہ گیلا کیا اور بریٹ کے اندر ہم نے جو فلنگ کی وہ ایڈ کری اور ساتھ میں ہی جو ہے میں رکھ رہی تھی اس میں چیز چیز ڈالنے سے یہ کہ بچوں کا اور زیادہ فیوریڈ بن جاتا ہے کوئی بھی کھانا ہوتا ہے اور ہیلتھی بھی ہو جاتا ہے تو بس اس طرح سے جیسے کوفتوں کو شیپ دیتے ہیں ویسی ان کو شیپ دینے ہیں جتنا زیادہ اس کے کورنرز کو دبا دبا کی ہم گول شیپ دیں گے اتنی زیادہ یہ اندر سے جو ہے نا صحیح رہتے ہیں اور چپک جاتا ہے دوسرے سے تو گیلا کرنے کا یہی ہے کہ بریٹ اگر ہم بغیر گیلا کرے اس کو ڈائریک ہم بھریں گے تو بریٹ کو جو ہم بند کریں گے تو بکھر سے جائے گی اس طرح سے جو ہے نا یہ ایک بائنڈنگ نہیں آئے گی اس کی تو بس یہ چیز رکھتی جا رہی ہوں ایک سلائس کے جو نا میں دو دو اس طرح سے بیچ میں سے میں طور طور کے ڈال رہی تھی پوری پوری اگر ایک چیز رکھوں گی نا تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گی تو ہر چیز جو ہے نا تھوڑی اپنی لیمٹ میں اچھی لگتی بہت زیادہ جو نا پھر وہ ٹیسٹ کو خراب کرنے لگ جاتی ہے تو بس یہاں پہ میں کوٹ کر رہی تھی ایک بار انڈے میں اور ایک بار بریٹ کرم اچھا اگر آپ لوگ انڈے میں کوٹ کرنے نہیں چاہتے نا تو آپ میدے کا بھی یوز کر سکتے ہیں میدے کو ہلکے سے پانی کے اندر گھولیں پتلا پتلا سا اور پھر اس میں آپ اس کو ڈپ کریں اور بریٹ کرمز میں کر لیں تو یہ سیکنڈ آپشن ہے جو لوگ انڈے کو پسند نہیں کر رہے ہوتے تو یہاں پہ بس میں نے اپنے چکن بریٹ بولز جو نا وہ ایک ایک بنا کے ریڈی کر کے رکھ دی ہیں اچھا اسی نوٹ پہ جو نا آپ اس کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں بنا فریز کی بریٹ کرمز لگا کے جو نا اس کو بس آپ فریز نہ کریں اور بس فریز کر دیں تو فریز کرنے کا طریقہ بھی آپ لوگ کو میں نے بتا دیا ہے ساتھ میں اگر آپ فریشلی بنا رہے ہیں اس کو تو اس طرح سے آپ ان کو جو ہے آئل کے اندر فریز کر لیں آئل تھوڑا زیادہ لیجئے گا اچھا ائر فریر میں بنا سکتی تھی میں لیکن لائٹ نہیں ہوتی ہے نا صبح میں تو بس پھر ائر فریر جو یوز نہیں ہو سکتا ورنہ ائر فریر میں بھی یہ بہت اچھے بنتے ہیں تو کلر میں آپ لوگ کو دکھاتے ہوں کتنا پیارا سے نکل کے آیا تھا اور تھوڑا لو فلم پی اس کو فرائے کرتے ہیں اگر بہت زیادہ آپ ہائی فلم پی کریں گے تو وہ اندر سے تھوڑا سا پھر کچھا کچھا سا نکلے گی بریٹ اور پھر اوپر سے زیادہ سک جائیں گے اندر تو خیر ہر چیز پکی ہوئی ہے لیکن بریٹ کو بھی سیکنا ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا لو فلم پری اس کو جو نہ کر کے بنائیے گا تاکہ کلر اس کا کافی اچھا سا نکل کر آئے اچھا یہ دورا کیکس جو تھے ہم میں ان کو پورا کمپلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ دوری ریسی پی تھی اسے پین کیکس کو جو اندر ہمیں فل بھی کرنا تب جا کے یہ دورا کیکس بنتے ہیں تو نیوٹیلا ہو گئی ہے کوئی بھی بچوں کی آپ کے پاس چوکلٹ ہے تو اس کو آپ میلڈ کر کے جو نہ اندر اس طرح سے فلنگ کریں اور اس طرح سے جو دوسرا پین کیک اپر سے آپ نے اس طرح کور کیا تو یہ کیک کی ایک شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ ریڈی ہو جاتے ہیں ہمارے دورا کیکس پین کیکس بھی ایسی بنتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سے مختلف ہوتی ہے اس کی ریسی پی بھی اور اس کو جو ہے پریزنٹیشن بھی اس کی چینج ہوتی ہے لیکن دورا کیکس جو ہیں وہ بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں میں ویسے اپنے بچوں کی فیورٹ نوٹیلیس میں اس طرح سے لگا رہی ہوں اگر آپ کے بچے ڈیری ملک پسند کر یا دوسری کوئی بھی چوکلٹ پسند کرتے ہیں تو ان کی من پسندیدہ جو چوکلٹ ہے کیا چوکلٹ سیرپ ہے تو دونوں چیزوں کا آپ یوز کر سکتے ہیں جو بھی چیز بچوں کی من پسندیدہ ہو آپ ان کو ایڈ کرنا دورا کیکس تو بچوں کو بہت پسند آتے ہیں بچوں کے فیورٹ ریسیپی ہوتی ہے میرے بچوں نے دونوں نے فرمائش پر بنوائی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں امید ہے کہ آپ لوگ کو ریسیپی بہت پسند آری ہوگی لیکن آپ لوگ جب اس کو ٹرائے کریں تو مجھے انسٹرگرام پر جو نا ان دونوں ریسیپیز کی یا پھر کوئی بھی میری ریسیپی آپ لوگ ٹرائے کرتے ہیں تو بس یہاں پہ ایک ایک کر کے دونوں کے لنچ بوکس تیار کر رہی تھی اچھا جہانگیری ایک ایک بڑا ہے تو میں اس کو دو دے دوں گی چکن بریڈ بولز ہی ہوتا ہے کہ اپنے فرنڈز وغیرہ میں بھی لوگ شیئر کریں آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں بچوں کو اپنے فروٹس نہیں دیتی ہوں لنچ بوکس میں تو بچے جو ہیں میرے پسند نہیں کرتے دیکھیں سب بچوں کا اپنا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سب کے بچوں کے اپنی پسند ہوتی ہے تو میرے بچے کھا کے تو چلے جاتے ہیں بنانا ہو گیا یا اپل ہو گیا لیکن لے کے نہیں جاتے اور بقاعدہ ان کو جنہیں ایک smell سی feel ہوتی ہے تو سب بچوں کا اپنا ایک الگ nature ہوتا ہے الگ پسند ہوتی ہے تو ہم سے ہم ہر چیز جو ہے نا ہر بچے کے ساتھ نہیں کر سکتے تو یہ وجہ ہوتی کہ میں فروٹس نہیں دیتی یہ گھر میں کھا لیتے ہیں شوق سے لیکن لے جانے کے لئے دونوں ہی پسند نہیں کر رہے ہوتے تو یہ ہے کہ بچوں کا بس کھانا ہوتا ہے بھلے وہ صبح کھا کے چلے جائیں یا پھر لے کے چلے جائیں تو یہ چیز ہوتی ہے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بچوں کو جو چیز پسند آئے نا آپ وہی چیز بچوں کو دیں زبردستی بچہ جو چیز کھائے گا نا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ چیز اس کو لگتی بھی نہیں ہے اور بچوں کی صحت بھی اس میں نہیں بنتی جو بچہ چیز خوشی خوشی کھا لے بس چیز ہیلدی ہونی چاہیے تو بچوں کو پسند بھی آتی اور بچہ جو چیز خوشی سے کھاتا ہے نا تو وہ چیز مائے میں مطمئن رہتی ہے اور اچھی رہتی ہے تو آج مجھے بھی جانا تھا بچوں کے ساتھ کیونکہ مجھے دوپیر کے کھانے کے کوئی سمان بھی لینا تھا اور ایک دو مجھے اور کام بھی تھے تو بچوں کو ہم لوگ چھوڑنے آئے تھے سب سے پہلے جانگیر کو چھوڑنا اس کے بعد ہی بات کو اور پھر بس جو مجھے کام کرنے تھے وہ کروں گی اور پھر گھر جا کے جو ہے وہی دوپیر کے کھانے کے تیاری اور جو دوسرے کام ہوتے وہ کرنے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا ویڈیو کو لائک کرنا بھولے گا اللہ حافظ